سولیمن لائیڈ سیمول شدت پسند سوچ رکھنے والے افراد سے بات کرتے ہیں وہ ہوم آفس کی جانب سے شروع کیے گئے چینل نامی ایک پروگرام کے لیے رضاکارانہ بنیادوں پر کام کر رہے ہیں یہ لوگ زیادہ تر میری اور آپ کی طرح عام لوگ ہی ہوتے ہیں اور انہیں خارجہ پالسی سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ چلسی اور منچسٹر یونائٹڈ کے میچ میں سکور کیا رہا یہ رضاکار ایسے نوجوان افراد سے بات کرتے ہیں جن کے بارے میں حکومت کو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اردگرد تشدد ہوتا دیکھ کر انتہا پسندی کی جانب مائل ہو سکتے ہیں تو آخر یہ رضاکار ان سے بات شروع کیسے کرتے ہیں اس کے ساتھ اس بارے میں بحث کرنے کے بجائے کہ ایسا نہ کرو یہ غلط ہے میں نے اسے کہا کہ تم وہاں جا کر یا پیسے بھیج کر مدد کرنے کے بارے میں اتنے جذباتی اس لیے ہو کیونکہ تم نے ان خواتین اور بچوں کو تکلیف میں دیکھا ہے سلمان نے ہمیں ایسے نوجوان کے بارے میں بتایا جو شام میں اسلامی جنگجوہوں کو پیسے بھیجنے پر مصر تھا اگر آپ ان لوگوں کو یہ پیسے بھیجیں گے جو وہاں لڑے ہیں تو کیا اس سے ان خواتین اور بچوں کا پیٹ بھج جائے گا؟ کیا اس سے ان کی تکالیف دور ہو جائیں گی؟ اور اسے احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا اب کسی کمزور کو درانے دھمکانے یا منشیات کا استعمال جیسے مسائل سے ہی نہیں بلکہ اب دونوں جانب کی لوگوں کو نفرت اور شدت پسندی کے خیالات سے بچانا ہے چینل کے رضاکاروں نے گزشتہ سال ویسٹ میڈلینڈز میں ایسے چوبیس افرات سے بات کی تھی یہ تعداد تو کم ہے لیکن ان سے پیدا ہونے والے خطرات بہت زیادہ ہیں